سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان ڈیلیورڈ نہیں کر رہے ہیں خیر جی ایک اور بھی شوہ جو ہے جس کو شامل گفتگو کریں گے وہ ہے آئی جی سندھ کے حوالے سے جی سمی صاحب کہاں سے آقاس کریں گے آئی جی سندھ کے بارے میں بات کریں گے یا فواد چودی صاحب نے جو کہا ہے پنچاب گورنمنٹ کے حوالے سے فواد چودی صاحب کو میں کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا لیکن انہوں نے جو ایک گورنمنٹ ہے اس نے نہیں کچھ ڈیلیور کیا اور جو اس وقت جو سب سے بڑا جو کرٹسزم ہے پرائم میسٹر پر اپوزیشن کی طرف سے یا یا وہ جو ویسٹر وہ جو ہمارے ویسٹرن لیبرلز جو انٹیلیکچولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر رہا پرائم میسٹر بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پس ماندہ علاقے سے ہے وہ ایک ایماندار آدمی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ان کی ایمانداری سے کیا لینا دینا ہمیں یہ بتائیے کہ وہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں اس میں کسی حد تک وزن ضرور موجود ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس ایکشپیرینس نہیں تھا پنجاب میں جو لوگوں کو تھی توقعات تحریک انصاف سے وہ پوری نہیں ہوئی اس طرح سے لائنڈ آرڈر کے ایشوز ہیں مہنگائی بھی ہے سب کچھ ہے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب آپ ایک گفتگو کہیں پہ کرتے ہیں پھر آپ اس کو لیک کریں یا آپ کے ساتھی اس کو لیک کریں میڈیا میں اور وہ گفتگو ایسی ہو کہ جو پرائم میسٹر جو بات کر رہے ہیں اس کے وہ بلکل کنٹریری ہو تو پھر آپ کس کو سرب کر رہے ہیں پھر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ یعنی آپ کی انسان جو بھی بات کرتا ہے کسی مقصد کے بغیر تو نہیں ہوتی تو یہ جو اس طرح کی گفتگو اس موقع پر اس کا پی ٹی آئی کو کو فائدہ نہیں ہے اس کا پی ٹی آئی خاص طور پر پر امران خان کو اس کا بہت اس کا پولٹیکل اس کا نقصان ہے وہ فال آؤٹ ان کے لیے بہت نیگٹیو ہے تو یہ ایک جو بات ہے لیکن کچھ اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب پنجاب میں تبدیلی کے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ مارچ اپریل میں تبدیلی آ جائے گی میری تو اطلاع یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی ابھی پرائم میسٹر امران اس بات پر قطعی طور پر راضی نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیا جائے لیکن بہرحال 20 سے 25 کے قریب جو ایم پی ہیں نا پنجاب پہ وہ نراز رہے ہیں بہت زیادہ اور بران خان صاحب کی طرف سے گیا یہ پیغام کہ آپ عثمان بزدار صاحب سے جو ہے وہ مذاکرات کریں جس پہ انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم عثمان بزدار سے مذاکرات نہیں کریں گے میں آپ کو اس کی بھی ایک حقیقت بتا دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جب پرائم میسٹر نے وہاں پر بیورکریسی میں تبدیلی کی ہیں اور ایک بڑے آنسٹ پولیس آفیسر کو آئی جی لگایا ہے اور پھر میجر ریٹائر آزم سلمان جو سیکریٹری داخلہ تھے ان کو چیف سیکریٹری لگایا ہے یہ اور پورے ایک منڈیٹ کے ساتھ یہ گئے ہیں تو جو عراقین اسمبلی اپنی منمانیاں کرتے تھے جو ٹرانسفر پوسٹنگز کرواتے تھے اور جو ایک دکان کھلی ہوئی تھی یعنی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ محکموں میں پابندی لگی ہوئی آہ تبادلوں پر لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر آہ ٹرانسفرز کی جا رہی ہیں کس طرح سے وہاں پر وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اب جب سلمان صاحب گئے ہیں وہاں پر چیف سیکریٹری بنے ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے بہت ساری روکی ہیں انہوں نے یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک ایک میٹنگ سے پرائم میسٹر آہ چیف آہ چیف میسٹر جو ہیں وہ خفا ہوئے کہ چیف سیکری کیوں نہیں ہے ایڈیشنل سیکریٹری یا کوئی ایک اور سیکریٹری نے آکے کیوں مجھے بریفنگ دی ہے اور وہ جو ایم پی ایز جو 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 گروپ بنا تھا بظاہر اس میں کچھ آہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی ثوابتیت شاملتی تحریک انصاف کے طاقتور لوگوں کی اور وہ بلیک میل کرنا چاہتے تھے لیکن میجر اٹائر سلمان آہ جو آزم سلمان وہ ان کو آپ بلیک میل نہیں کر سکتے جس وقت آہد چیما کے لیے اور فواد حسن فواد کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی میں انہوں نے شہواز شریف صاحب نے سٹرائک کرائی تھی تو اس وقت میجر صاحب واحد افسر تھے جو طالعہ توڑ کر اپنے دفتر میں بیٹھے اور انہوں نے اس سٹرائک کو ناکام میں تو وہ پریشر وغیرہ بلکل نہیں لیتے وہ ایک بڑے سٹیٹ فورڈ آدمی آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن وہ انہیں کو ڈرا نہیں سکتا تو وہ جو ایک گروپ بنا تھا وہ فیزل آؤٹ ہو گیا وہ نہیں ہے لیکن یہ ابھی جو ایک بڑی سنجیدہ یہ کوشش ہو رہی ہے بہت سارے جس وقت یہ نینے پنجاب حکومت میں آئے تھے تحریک انصاف والے تو اس وقت بھی کچھ لوگ ہمارے پاس ہمارے دوست پرانے دوست کہتے تھے کہ بھائی کو پرموٹ کریں نا اب ہم سے زیادہ کون وزارت اللہ کو امیدوار ہو سکتا ہے تو اب وہ خواہش پھر جا گی ہے اب وہ پھر وہ اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں لیکن ابھی پرائیم میسٹر صاحب نے کوئی یہ اس بات کا فیصلہ جو مجھے ذرائے بتا رہے ہیں نہیں کیا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے گا اور یہ ایک محول بنانے کے لیے بسیکلی یہی وہ میں ہمیشہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ بہت سارے جو بیانات ہیں ان بیانات کا نقصان ہوا تحریک انصاف کو تو پھر اگر تحریک انصاف کو نقصان ہوا عمران خان کو نقصان ہوا تو بندہ کسی اور کے لیے تو کام کر رہے ہیں نانا صاحب اس میں اب میں کیا کہوں اس کو اس کو کیا کہیں گے آپ سامی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے پنجاب میں تبدیلی کی بات کی ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں بھائی جان کہ یہ سارا جو ہے وہ جو فواد چودری صاحب نے گفتگو فرمایے فواد چودری صاحب اگر تبدیلی آ بھی جائے تو فواد چودری صاحب تو چیف منسٹر نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں چیف منسٹر صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے تو یہ وفاقی کابینہ جو ہے یہ کیا ڈیلیور کر رہی ہے سمیچ صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کا امیج اگر کوئی خراب کر رہی ہے تو وہ وفاقی کابینہ کے ارکان ہے نہ کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایک شریف آدمی ہے عثمان بزدار صاحب اور وہ اپنے تہی بہتر کوشش کر رہے ہیں کیا وہ ساری کابینہ عثمان بزدار نے بنائی ہوئی ہے جو پنجاب میں وزراء ہیں وہ عثمان بزدار صاحب نے تو نہیں بنائی تو اگر وہاں پہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا تو جو ان کے سرپرست ہیں جہانگیر ترین نے کسی کو بنوایا ہوا کسی نے کسی کو بنوایا ہوا تو یہ ایک پوری سمیچ صاحب بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کو دباؤ میں لاکر اپنے کام کروانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ ایک تقریریں کر دو کہ جی عثمان بزدار صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے بھئی آپ یہ بتائیں کہ ڈیلیور کر کہاں پائے ہیں شمیل صاحب دیکھیں نا ڈیلیور کیا فیصل وادا صاحب نے ڈیلیور کیا ہے میری بیڈن گزاری سن لے نا عثمان بزدار جو ہے ان پر آج تک کسی بندے نے کرپشن کا الزام نہیں لگایا اور عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ بھئی میں عثمان بزدار کے ساتھ ہوں یعنی جو بات جنرل زیاءالحق نے کسی وقت نواز شریف کے حوالے سے کہی تھی کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے یہ بات دوسرے الفاظ میں عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار کا قلعہ مضبوط ہے وزیر آزم عمران خان ان کے ساتھ ہے تو میری طرح یہ ہے کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت رہے گی سانی صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو چار شیٹ لگائی گئی ہے یا جو بنائی گئی ہے یہ صرف عمران خان صاحب کی قلعی بنائی گئی جب تک تحریک انصاف کی بایدن حکومت رہے گی نا میری رائی یہ ہے کہ عثمان بزدار پنجاب کے وزیر آلہ رہیں گے دیکھیں میں آپ کو آپ نے ڈیلیوری کی بات کی نا میں آپ کو جو مین دو چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے آپ یہ دیکھیں جو سال ہے فیننچل اس کے میڈ میں جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ انکریز ہے اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اور آپ کو پتا ہے اس میں جو ٹاپ جن ممالک کی طرف سے انویسٹمنٹ آئی ہے اس میں چائنہ ہے اس میں نوروے ہے پھر اس کے بعد میں آپ حیران ہو جائیں گے چھوٹا سا ملک ہے مالٹا تیسرے نمبر پہ وہ آ رہا ہے اور یہ جو سکسٹی ایٹ پرسنٹ اس میں اضافہ ہوئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے ابھی ریپورٹ آئی ہے اس کی ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے کہ دو ہزار اکیس میں ریکوری مکمل شروع ہو جائے گی آہستہ ہوگی یعنی تھوڑی تعداد سے شروع ہوگی لیکن یہ ریکوری شروع ہو جائے گی آپ کی ایکانومی کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے یہ جو پچھلے ستر سال سے اس ملک میں جو ڈی لائٹ رابری ہوئی ہے اور جو ڈاکے مارے گئے یہ جو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ ہمارا جو ڈیٹ پیمنٹ ہے لون پر آپ کی ڈیولیمنٹ کے لیے کوئی پیسے بچتے ہی نہیں ہیں اچھا اس کو ختم کرنے کے لیے پھر جو آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ جو آپ کا ایمپورٹ بل ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات حکومت نے کیا ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں ورلڈ بینک اہوے تو نہیں پاکستان کا جو درجہ اس کو تھرٹی سیون اس نے اوپر کر دیا یہ سٹاک مارکٹ کو دیکھیں آپ پچھلے سترہ سال میں اتنی آہ ہائی نہیں گئی جتنی وہ اب چلی گئی ہے سٹاک مارکٹ تو اس نے اس کو ٹچ کیا ہے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان وہ جن لوگوں سے اقتدار چھین لیا گیا جو نکل گئے اقتدار سے مزے لوٹ رہے تھے وہ ان کے حمایتی ان کے ساتھی ایک پرسیپشن بنانے میں مصروف ہیں اور وہ جو پرسیپشن بنا رہے ہیں نہ اس میں وہ صرف امران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اداروں کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ادلیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ڈیلیوری کا جو معاملہ ہے یہ آپ مجھے بتائیں نا کبھی کسی یہ جو شام کے شو ہیں اس میں جو ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں کبھی کسی نے یہ ڈسکس کیا کہ آئی ایم ایف نے یہ کیوں کہا اس میں سے کیڑے نکالیں گے کہ جناب یہ جو بہتر ہوا ہے نا یہ اس وجہ سے ہوا ہے ڈیر سال کا موازنہ بائی دن ستر سال سے کرتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اور یہ کچھ وفاقی وزیر جو ہے نا سمی صاحب یہ جو لوز ٹاک کرتے ہیں نا یہ جو یہ پروپیگنڈا معیشت کے خلاف کر رہے ہیں سابق حکمران یہ کچھ وفاقی وزیر اس کو ہوا دیتے ہیں اپنے نامعلوم مقاصد کے لیے تیکھیں وہ بات صحیح ہے میں یہی ارس کر رہا ہوں کہ پولیٹیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے زندہ رہنا اب فیصل وارڈا کی بات آپ کر رہے نا وہ ایک ہی ٹرنڈ آؤ ٹو بی ایس ٹنٹ مین وہ ایک مرسیکل پہ بیٹھ کر پیچھے پروٹوکول کی گاڑی جا رہی ہے وہ بھی ویڈیو آئی پھر اس کے بعد جب وہ حملہ ہوا ہے امبیسی پہ تو وہ پسٹول لگا کے وہاں پہ چلے گئے اب وہ بوٹ لے کے آکے بیٹھ گئے یہ نہیں یہ پبلسٹی کے لیے چاہیے اچھا اسی طرح کے ایک وقت تھا شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے وہ اس کے لیے اچھا فواد چودی صاحب جو ہیں شیخ رشید کا بہجن وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے شیخ صاحب لیکن میں ان کے بیانات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیان لینگوی جیسی یوز کر رانا صاحب دیکھیں آپ کے دوست ہوں گے میرے بھی وہ دوست ہیں لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ ہمیں بیانا صاحب نے جو حرکت کی ہے وہ رانا صاحب انہوں نے کسی نے بھی نہیں کیسے سینے تو انہوں نے کوئی گولی مار چھڑی ہے اچھا میرے ایک سوال آپ دوسرے کام کیتا ہے وہ بڑی اچھی کارکردگی جا رہی ہے پچھلے سولہ مہینے سے این ایف سی اوارڈ جو ہیں جو پیسے بنتے ہیں صبحوں کے وہ ریلیز نہیں کیے گئے ہولڈ پر ہیں کیا ریزن ہے سمیلی صاحب کیوں نہیں کرتے سر جی میں میں اب اب یہ میں نے میں نے میں نے پرٹیکورلی سٹوری پر کام نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھی یہ بات خط لکھا ہے اچھا انہوں نے ہاں خط لکھ ہوگا صوبوں کے دیکھیں اب صوبوں کے concerns تو اس طرح سے بھی ہیں آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو صوبے نے ویسے خط لکھ دیا اس پر جب بھی کوئی سندھ کارڈ سندھ والے جو ہیں وہ ہمیشہ سے کھیلتے ہیں پیپلز پارٹی پوری جو ایک قومی پارٹی تھی میں یہ ان کے ماضی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں پرٹیکورلی یہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے میں نے میں اس پر آئیم نوٹ آئیم نوٹ آئیم ویل ورس فیڈ دیٹ تو میں ڈیفینٹلی میں اس کو دیکھ کے تو میں آپ کو اس پر بات کروں گا لیکن بیسیکلی اب کیا ہو رہا ہے صوبائی خود مختاری آئی آئی سندھ کارڈ یا جناب ہمیں یہ نہیں کرنے دیے جا رہا جس صوبے میں گیس ہے اس صوبے کو پہلے ملے گی یہ وہ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو آپ اچھال کر کیا کر رہے ہیں آپ پھر وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کریں یہ پولیٹکس نہیں ہے یہ نیگٹیف پولیٹکس ہے اپنی ایک نئی شکل بنانے کے لیے تو کہیں پہ یہ بات درست ہوگی شکایات لیکن میں سمجھ میں نے جو دیکھا ماضی میں جو ہمارا ایکشپیرینس ہے اکثریت جو ہے شکایات کی رانہ صاحب وہ ایک پولیٹکل سٹینٹ پولیٹکل کارڈ جیسے آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کیا کیا کرتے تھے کہ بھائی ناراض ہو گئے بھائی نے اسطیفہ دے دیا وہ آ رہے ہیں کیوں والے رو رہے ہیں لائیو تقریریں چل رہی ہیں بھائی ماف کر دو اللہ کا نام ہے پھر وہ بھائی آتا تھا اچھا کبھی کہتے تھے میں نے ماف کر دیا کبھی اممہ نے کہا کبھی چاچے نے کہا کبھی پھپا نے کہا وہ سٹینٹس اس طرح کے تو یہ پولیٹکل پارٹیز جو ہیں یہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پولیٹکل پارٹیز ہیں یہ کر رہی ہیں پاور پولیٹکس یعنی ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے طاقت حاصل کرنی ہے گورنمنٹ میں آنا ہے اس کے لیے ان کے الائنسز بنتے ہیں ان کے جو الائنسز ہیں اپنے منفیسٹو کے لیے نہیں بنتی ہاں جی چھوڑے منفیسٹو کو ون پوائنٹ ایجنڈا جی عمران خان کو اتارنا ہے ابھی یہ کیا تھا جو دھرنا تھا ون پوائنٹ ایجنڈا جی اگلا الیکشن کروانا ہے تو یہ پاور پولیٹکس کی پرابلم ہے اور یہ جو نقصان پاکستان کو اسی کا ہو رہا ہے اور عمران خان اس سٹیٹسکو کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں this is what عمران خان wants to do جو جس کی وجہ سے یہ عمران کو ایک سیکنڈ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دے فرسٹ سے وہ جو قومی اسمبلی میں پرائم میسٹر کی تقریر تھی وہ تقریر بھی نہیں کرنے دی انہوں نے دیکھیں ہمیں ذاتی بہت اختلافات ہوں گے میں فواد چودری نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں بہت لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تحریکی انصاب جو اچھی بات کر رہی ہے یا ان فواد بھی کو اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کو بھی رگڑ دوں یہ منصب نہیں ہے پولیٹکس is not meant for this when جب یہ ملکوں کا سوال آ جاتا ہے بائیس کروڑ لوگوں کا سوال ہے تو you should be honest and you should be basically right on the track رہنہ صاحب حمی صاحب آج آپ نے سعید گنی صاحب کی press conference دیکھی جس طریقے کوئی لگ رہا تھا کہ یہ سندھ حکومت کے ترجمان ہیں جو بات کر رہے ہیں یہ ایک سیاسی رہنما ہے جو گفتگو کر رہے ہیں جس قسم کی زبان پولیس افطروں کے بارے میں سعید گنی صاحب نے استعمال کی سمی صاحب اپنی press conference میں یہ دوسروں کو تو تہذیب سکھاتے ہیں مسئلہ کیا ہے پولیس سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے آپ جو بات کر رہے تھے آئی جی سندھ کی سمی صاحب آئی جی سندھ کوئی بھی ہو اگر وہ ان کے اشاروں پر نہیں ناچے گا تو سندھ حکومت کو وہ قابل قبول نہیں ہوگا انہوں نے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان کی راہ میں اگر آئی جی رکاوٹ بنے گا تو وہ آئی جی کے شکایت کریں گے کہ جی آئی جی کو ہم واپس کر رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں لیکن اب سمی صاحب آج اگر آپ وہ دیکھیں سعید گنی صاحب جو ہے نا اس طرح چلا رہے تھے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے ڈاکٹر زبان ہے ایک پولیس افسر ان کے بارے میں باقی سارا کہ بھئی آپ نے عوام کے مسائل حل کر دیئے وہاں تھار میں کیا ہو رہا لڑکانہ میں کیا ہو رہا ایڈز میں بچے مبتلا ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہو کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے اور اس سارے کام کے لیے آپ کے پاس کئی ایک بڑے کئی گھنٹے انہوں نے پریس کو انفنس کی رانہ صاحب اگر آپ پچھلی پروسیڈنگ نکال کے دیکھ لیں قومی اسمبلی میں نون لیگ کے جو ممبران ہے شہباز شریف صاحب خواجہ آصف صاحب خواجہ سعاد رفیق صاحب رانہ سناولہ صاحب شاید خاکان عباسی صاحب یہ آ کے انہوں نے اپنے مقدموں کی بات کی ہے رونا رویا رونا دیکھیں آپ جو مقدمہ ہے آپ پر اگر کوئی الزام ہے تو آپ ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ وہاں بات نہیں کر سکتے یہ کوئی بھی کوئی بھی شخص جو ہے رانہ صاحب یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی میں بلکل صحیح کا ڈی جی این ایف نے میں کہتا ہوں انہوں نے کہا کبھی کسی گناہگار شخص نے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے یہ قرآن چھوڑ پتہ نہیں کیا چیز اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ میں بچائے اس عذاب سے بچائے یہ پولیٹیکس کر رہے ہیں یہ اس پہ لے کے آگئے ہیں یہ اٹھائیں نہ پھر ہر بات پہ قسم کہ موڈل ٹاؤن کے قتل ہم نے نہیں کیے تھے اٹھائیں اس بات پہ اب بات یہ ہے دیکھیں یہ 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 جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہاؤس جو ہے اس کو انہوں نے یہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی کہانیاں بیان کرنے کے لیے ان کے جو بیانات آپ اٹھا مجھے یہ بات بتائیں کشمیر جل رہا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے کبھی انہوں نے کبھی کسی نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ رانہ سناؤلہ کتنی دفعہ میرے دوست ہیں انہوں نے تقریر کی ہے شاید خاکان عباسی صاحب خواجہ عاصف صاحب پچھلے دو ہفتوں میں مجھے بتائیں کوئی سپیچ کی ہے کسی نے کشمیر پہ کوئی بات کی ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ موڈی نے ایمازون جو ڈاٹ کام ہے ان کی جو کمپنی ہے اس کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ ایمازون اون کرتی ہے واشنگٹن پوسٹ کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واشنگٹن پوسٹ کو سمجھائیں اس نے کیا کہا بات سنے گرہ رانہ صاحب اس نے انڈیا میں جا کے یہ کہا کہ میں ون بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ایمازون لے کے آ رہا ہے انڈیا میں اور اس سے دس لاکھ نوکریہ ملیں گی اور پتا کیا کہا بھارتیوں نے کہ ہمیں تمہاری دس لاکھ نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے تم اگر کرنی ہے بات تو واشنگٹن پوسٹ میں جا کے بات کرو کہ وہ اپنا ایڈیٹوریل ٹھیک کریں کہ وہ جو کشمیر کی کہانی بیان کر رہے ہیں یعنی انڈیا کا جو وہ پرسپیکٹیو نہیں بیان کر رہے ہیں وہ بیان کریں واشنگٹن پوسٹ نے کچھ سٹوریز چھاپی ہیں کہ جو وہاں پر لوگوں کی کشمیر میں جو صورتحال ہے بھائی جان یہ ہے وہاں پر وہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کا یعنی مودی ملنے تک وہ اس سے تیار نہیں ہے تو ادھر کیا ہے ادھر مجھے بتائیں کوئی بات کر رہا ہے کشمیر کی یہ ان سے کسی سے بات کریں تو یہ ہنستے ہیں یہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہمارا جنڈا ہی نہیں ہے آپ کا پتہ ہے جو وہ جس وقت نواز شریف صاحب پرائم میسٹر تھے ہم یونائٹڈ نیشن میں تھے میں ایئر وائی تھا میں اور صابر شاکر تھے ہم تو اس میں وہ ایک دیوار جو ہے لائن آف کنٹرول پہ اس کی بات ہوئی تھی تو یہ نونلی کے وزراء میں نام نہیں لینا چاہتا ہم سے کہہ رہے تھے اے پتہ پاکستانی دیوار میں چوکتھے آگئی ہے کہ ساڑی ملاقات ہی رہ گئی ہے this is what they were saying میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز کی ترجیحات میں معافی چاہتا ہوں مجھے یہ کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہتے ہوئے پاکستان نہیں ہے پاکستان کے عوام ان کی ترجیحات نہیں ہیں it's all power politics کہ طاقت میں کس طرح آنا ہے اقتدار میں کس طرح آنا ہے ان کی الائنسز ان کی ناراضگیاں اب مجھے ایک بات بتائیں الائنس کی بھی ابھی کیا ناراضگی ہے بزارت دے دو یہ کام نہیں ہوا اتنا فنڈ نہیں آیا یہ کوئی شخص بھی رہنا سا میں معافی چاہتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ اس پر بڑا تل بلا کے جواب دیں گے لیکن problem یہ ہے bitter جو reality ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف power politics ہے عوام کے عوام کے دیکھیں آپ کو بڑے فنڈ فنڈ آپ بولتے رہتے ہیں مجھے فنڈز مانگ اپنے حلقے کے لئے مانگ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لئے مانگ رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ترقیتی کام ہو اس چیز کو بھی چیز کر لیں اب آپ اس میں سے بھی ایک چیز نکال لیں گے میں بتا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں فاروخ نصیم صاحب نے آج بولا ہے بات تو سن لے نا بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے حلقے کے لئے تو مانگیں تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آپ development schemes بنا کے planning کو دے دیں سب cnw جو ہے وہ آپ کا حل کر دے گا وہ ایک ساکر میں بات سن لیں وہ آپ کی کہہ کیا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مصد ایم کیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کا جو ایک سو باسٹھ حرب یا باسٹھ حرب کا جو package ہے نا وہ شہری حکومت کے account میں جائے وہ جو میر صاحب ہیں وہ خرچ کریں اس کو اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے بھائی جن کہ جس نے کام کرنا ہے ٹھیکے دار نے اس نے کتنا چیک کہاں پہ دینا ہے اور کتنا مال اس نے وہاں پہ اگر یہ ایم کیو ایم پچھلے بیس سال سے تیس سال سے کراچی میں بلا شرکت غیر شہر پہ یہ حکومت کرتی رہی ہے کیا کیا انہوں نے کراچی کا وہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں پانچ ہزار پانچ سو کنال جو ارازی ہے جو انہوں نے illegal دی ہے اس کی وہ پیشیاں بھگت رہیں صرف ان کی جو وہ جو جو ان کی بقاہ اسی میں ہے کہ یا مرکز میں رہیں یا یہ صوبے میں حکومت کے ساتھ رہیں تو یہ عوام کی پولٹیکس ہے دیکھیں میری بات سنیں یہ جائز مطالبہ جو ہے نا یہ جائز مطالبہ جو ہے کہ شہری حکومت کے یا میئر کے حوالے کی ہے جو فنڈ اس وہ نہ دیں آپ لیکن آپ کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی مانیٹرنگ کمیٹری بنا دیں جس کے ذریعے فنڈز استعمال ہو لیکن کام تو انہوں نے کام خاک کرنا یہاں اسلام آباد کی سڑکوں کا حال دیکھیں یہاں اسلام آباد میں کچرا کنڈی کس طرح پڑا ہویا کورا کس طرح پڑا ہو اس کی طرف توجہ نہیں لاہور کی سڑکوں کی حالت دیکھیں کیا بن گئی سمی صاحب یہ بات جو ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ امران خان جہاد کر رہے ہیں یہ کرپٹ مافیا کے خلاف ہم ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ انکھیں بند کر لی جائیں اتحادی جو مسائل اٹھا رہے ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک کچن کیبنٹ بیٹھ کے بیس بیس سال حکومت میں رہے اور اب ڈیرھ سال جس کو ہوا اس پر وہ بیٹھ کے سوال دیں ان پر شرم آنی چاہیے بیس بیس سال حکومت میں رہے ہیں پھر حکومت میں ہے نا مسئلہ یہ نہیں ہے بای جن پھر میں آتا میری بات سنیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے لوگ قوم توقع کر رہی تھی کہ وزیر آزم عمران خان اور ان کی حکومت کام کرے گی اس طریقے سے کام نہیں ہوا بلکل ٹھیک رہا نا صاحب لیکن شمید صاحب اس میں کیا رکاوٹ کیا ہے میری بات سنیں اس لیے کسی نے ان کو نہیں روکا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کچن کیبنٹ ہے نا اس پر خان صاحب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس دائرے سے باہر نکل کے جو لوگ ان کو جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں عوام صاحب نے جن کارکنوں نے پی ٹی آئی کے جدو جہد کی ہے جس کے نتیجے میں یہ وزیر آزم بنے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ مسائل اتحادی جمعاتیں تو بات کی بات ہے ان کی اپنی پارٹی کی ذلی تنظیموں سے پوچھیں کہ خان صاحب سے کتنے لوگوں کو ملنے دیا جاتا ہے وہاں پر تو یہ سمی صاحب جو لوگ اقتدار میں آنے کے بعد پارٹی سربراکو موڈی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ موڈی صاحب نے کہا کہ ہم دس لاکھ نوکریہ نہیں لیتے آپ لے کے جائیں اٹھائیں یہاں سے پیسے آتے ہیں اور ہم کولارامپور سمٹ میں نہیں جاتے ہیں خیر جی پروگرام میں وقت میں ایک چھوڑ سی بریکر جو بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بھی بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور بڑی اچھی خبر آ رہی ہے امریکہ اور طالبان کے مزاقرات کی حوال سے سمی صاحب اس پر بات کرنا چاہیں گے جی جی میں اس پر دیکھیں یہ stability اس region میں کیسے کیسے آ رہی ہے یہ credit goes to پاکستان ایک تو پاکستان نے اپنی isolation ختم کی طالبان کو لے کے آئے مزاقرات کی table پر بیچ میں abruptly وہ ٹوٹک ہے مزاقرات کیوں کو انڈیا نے ایک سازش کی لیکن پھر اس کو overcome کیا اب طالبان دس دن کی جو seize fire ہے اس پر اضامت ہو گئے اور یہ امریکہ کی ایک سب سے بڑی demand تھی اور it is very likely کہ اگلے چند دنوں میں یہ معایدہ ہو جاتا ہے اور اب اگر یہ معایدہ ہو جاتا ہے طالبان کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں امن ظاہر ہے مکمل امن آنے میں تو ٹائم لگتی ہے بڑے چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کی فائٹس چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ایک بڑا ایک grand reconciliation کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو اگر افغانستان میں خوشحالی ہے اگر افغانستان میں امن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو type pipeline ہے جو پاکستان کا ایک منصوبہ ہے اس میں بہت جل پاکستان اس طرف development شروع کر دے گا پھر دیکھیں اس خطے میں کتنی خوشحالی آئے گی اب یہ بھی یہ کوئی میڈیا اس کا ذکر نہیں کرتا کہ credit اس کا کس کو گیا ہے یہ پرائم سٹر عمران خان نے یہ initiative لیا اور وہ جو ہمیشہ کہتے تھے مذاکرات مذاکرات آپ کو پتہ ہے دوزار اٹھارہ میں ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے پاکستان کے ساتھ ہر چیز ختم کر دی تو it was basically جنرل کمر جاوید باجوا انڈ پرائم سٹر عمران خان جنہوں نے جو دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان کی جو ترجیحات ہیں وہ امن ہیں اور ہم مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں کہ امن ہو کیونکہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں اب یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے لیکن یہ کوئی ہمیں پاکستان کا میڈیا ذکر کرتا ہو نظر نہیں آتا آج پورے پاکستان میں ایک بات انہوں نے پھیلا دی ہے perception بنا دی ہے selected government ہے فلاں آدمی کام نہیں کر رہا فلاں میکمہ نہیں ہو رہا کام اس طرح سے جس طرح سے توقع تھی لیکن بہت سارے ایسے sectors ہیں جہاں پر بڑی بڑی زبردست performance ہے اب آپ دیکھیں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام ہزاروں جو افسران تھے انہوں نے اپنی بیویوں اپنے بین اور بھائیوں اور اپنے نام انکم سپورٹ کے اربور پہ لیے ابھی کیا لکھا ہے پرائیم ایسٹر کی instruction پر establishment نے خط ان ہزاروں افسران کو کہ دس دن کے اندر اندر جواب دو یہ پیسے جمع کراؤ وگرنا تو نوکریوں سے فارغ ہو اور اور یہ ایک بہت پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہو رہنا صاحب وہ بیوروکریٹس جو corruption کرتے ہیں وہ بھی خان صاحب کے خلاف ہیں جو کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو وہ پسند نہیں کر رہا ہے اس کے مفادات پہ زد لگی ہے تو وہ سارے اسی کمبے میں شامل ہو رہے ہیں اسی قبیلے میں شامل ہو رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان ایک فیلئر ہے عمران خان ایک یہ ہے عمران خان ایک وہ ہے اور پورا ایک perception انہوں نے پرائیم ایسٹر کے بارے میں بنانا شروع کر دیا یہی کر رہا ہے میڈیا اور کیا کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر یعنی ادھر قتل و غارت کی انہوں نے اس ملک کو لوٹا بے دردی سے لوٹا اور ایک بندہ اس کو ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جی آپ اس کا perception بنا دیں کیا کسی نے انہوں نے کیا کیا جو بہت یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے زبردست administrator تھے اٹھارویں گریڈ کے بندے کو بیسویں گریڈ میں لگا کے انہوں نے بیوروکریسی میں جو وہ ایک جو ہوتا تھا اور چودہ لاکھ تنخواہ رکھ دی جو ایک لاکھ رپے لیتا تھا یہ کوئی نقصان نہیں ہے نیشنل ایک شیکر کا پھر کہتے ہیں جی ہم نے پیسے بچایا کہا تھیکوں میں یہ جھوٹ کی جو ہنڈیا یہ انہوں نے جلائی ہوئی تھی بنائی ہوئی تھی پچھلے کئی سالوں سے اب اس سے جب دھول ہٹ رہی ہے لوگوں کو اصل چہرے نظر آ رہے ہیں تو میڈیا ان کی حبایت میں آ گیا اب آپ مجھے بتائیں نہیں نہیں پی ٹی والے پنجاب میں کونس ہے کسی آئی جو کا اپنا ٹرنیور پورا کرنے دیتے ہیں سمی صاحب اور بہت سے جونئرز کو نسینے لگایا ہوئی مشکل بات جو ہے نا علینا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں سترہ مہینے پہلے ابھی پورے اٹھارہ مہینے بھی نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں حکومت میں ان میں سے بہت سارے وزیر ان کے ایسے ہیں جو ماضی میں بھی حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں تو مسائل جو ہوتے وہ بھی اس نیک نیتی سے کام نہیں کرنا چاہتے جو عمران خان کرنا چاہتے ہمارا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قوم چاہتی ہے عمران خان کامیاب ہوں لیکن جو لوگ یہ دو نمبری بیچ میں کرتے ہیں وہ خواہ اپنی حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے سمی صاحب آج ہم آ رہے تھے نا جب لاہور سے تو بھیرا میں ہمیں ایک ریٹائر سرکاری افسر ملا جنہوں نے پنجاب میں کوئی چوبیس پچیس سال خدمات انجام دی انہوں نے کہا کہ پچھلے تیس سالوں میں اس ملک میں دو یہ پارٹی ہیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی قیادت نے جتنی لوٹ مار کی ہے اگر یہ ان سے برامت کرا لی جائے تو پاکستان کے سارے کرزے ادا ہو جائیں گے اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں پیسے بچ جائیں گے یہ کتنی پراپرٹیز جو بنی ہیں یہ دبائی کے پیلس یہ لندن کی پراپرٹیز یہ آف شور کمپنیز اور یہ اتنا مال ہے کہ ان کو خود نہیں پتا کتنا مال ہے آپ اندازہ لگائے نا فواد حسن فواد جو ان کے ساتھ تھا پنڈی میں اس کا پلازہ پھر بعد میں کہ جی اس کا ہے اس کے بھائی کا ہے اس کا ہے بینامی ہے بینامی ہے اب مجھے بتائیں یہ اتنا مال انہوں نے بنایا اس سائل کیا وہ کس کا پیسہ تھا یہ قوم کا پیسہ تھا نا آپ مجھے بتائیں یعنی سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں اور ان کا اپنی اتفاق فانڈیز جو ہے وہ ایک ہزار گناہ منافق ہے سارے ناور میں سریعہ لگوا دیا کیا ہے یہ ہر جگہ پہ یونیورسٹی پہ سریعہ لگوا دیا میرا وزیراعظم ہے نواز شریف یعنی اپنی ائر لائن جو ہے وہ ترقی اور پی آئی اے کا ستیانات یہ کیسے کاروبار ہیں پی آئی اے کے چیئرمن تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی ائر لائن بنا لی سمی صاحب اب آپ کو ایک گزارش کروں دیکھیں وہ کیا رہا ہے جس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک معاون خصوصی ہے ہیلتھ کے وزیراعظم پاکستان کے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب انہوں نے ایک سال پہلے اسلام آباد کے سب سے بڑے وفاقی دار الحکومت کے حضرتال پیمز میں ایک لنگر خانے کا افتتا کیا وہ لنگر خانہ جو ہے وہ ایک مخیر آدمی نے افراز اباسی ان کا نام ہے انہوں نے اپنی جیب سے بنا کر دیا وہ پچھلے ایک سال سے وہاں غریب مریضوں اور ان کے جو لوائکین وغیرہ وہاں آتے ہیں ان کے لنگر فرہم کر رہے تھے آج ایک اور ٹوپی ڈراما کیا گیا کہ انہی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے اس کا اثر نو افتتا کر دیا کسی اور پارٹی سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں یہ تصویریں بھی پچھلے سال والی بھی چل رہی ہیں آج والی بھی چل رہی ہیں یہ کیا قوم کے ساتھ ان چیزوں کا وزیراعظم کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کا ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے خود افتتا کیا سال پہلے سال پہلے اور اس کے بعد اب وہ جو لنگر خانہ جو تھا جن صاحب نے بنایا تھا ان کو وہاں سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں اور ایک نیا لنگر خانہ بنایا اور اس کا بھی خود افتتا کیا اور سال ڈاکٹر سانیا نشتر صاحبہ کو لے گئے کس کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہیں یہ سامی صاحب کس کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں کس کی کام کر رہے ہیں کس کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں حالکہ میں اچھے بھلے آدمی ہیں لیکن یہ آپ نے جو بات پتا ہی ہے میں تو حیران رہ گئی ہوں کہ یہ اس طرح یا بمز کی انتظامیہ نے انہیں مامو بنا دیا یا انہوں نے کسی کو مامو بنا دیا نہیں لیکن اگر آپ کسی مامو بنا رہے ہیں تو آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے افتتا کیا جگہ بھی وہ ہی ہے جگہ بھی وہ ہی ہے خوش آمدی طریقہ ہے خوش آمد ہے خوش آمد لنگر خانہ اور اللہ کا نیک بندہ جو بچارہ وہاں پر یہ جس نے بنایا لنگر خانہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا پھر کیسے لوگ آگے آریں گے یہ اپنے تون لوگ ہے اسی یہ سوچ رہا ہوگا یہ اس طرح کے ہاتھکنڈے ہیں یہ کوئی معقول حرکت تو نہیں ہے اچھا جی اب ذرا وہ آئی جی سندھ والا جو معاملہ ہے ہاں ہاں ضرور ضرور ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ آپ اس پر بات کریں بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اس طرح سے پنجاب میں یا کے پی کے میں آئی جی تبدیل ہوئے ہیں آپ نے جھگڑا دیکھا ایسا ابھی یہ علینا صاحبہ نے ایک بات کی نا کہ اس نے اتنے کر دی ہے اس نے اتنے کر دی ہے مجھے یہ بات بتائیں کہ جس آئی جی کو تبدیل کیا گیا پنجاب میں اس نے بعد میں یہ کہا کہ مجھے بیوروکریسی مجھے سیاسی پریشر پر یہ اس لیے کیا گیا اور یہ وہاں پر یعنی جو کلیم امام صاحب ہیں بہت ریزنیبل آدمی ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ وہ بنائے رکھتے ہیں اہم خام خواہ وہ پھڑا نہیں ڈالتے اور ان کی جو پوسٹنگ رہی ہیں وہ آئی جی موٹر وے رہے ہیں آئی جی ازاد کشمیر رہے ہیں آئی جی اسلام آباد رہے ہیں آئی جی پنجاب رہے ہیں اب آئی جی سندھ تو انہوں نے جو چاہیے تو یہ تھا کہ جو سیریس الیگیشن انہوں نے لگائے اس کی کوئی تحقیقات کی جائیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کے جو چیف جسس صاحب ہیں ان کو اس کا نوٹس لگنا چاہیے اور چیف جسس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ایک سٹنگ منسٹر اگر وہ اپنے مخالفین کے بچے قتل کراتا ہے یہ الزام ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا یا نہیں یہ الزام ہے اور وہاں پر یہ جو جو گھنڈا راج ہے جو گھنڈا گرد ہیں ان کی سرپرستی کرتا ہے تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے اب مجھے یہ بتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکیے ذرا مجھے پتا ہے آپ نے بریک پر جانا ہے اگر سندھ کا منسٹر کوئی کسی کرپشن میں ہے تو پھر سندھ کی گورمنٹ اپنے منسٹر کے خلاف کرائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نیت کسی پارلیمنٹریزن کے خلاف مقدمہ بنائے تو پارلیمان خود فیصلہ کرے گے مقدمہ بننا یا نہیں بننا یہ کریں گے تحقیقات تو بھائی یہ کیا ہے ہی بریک لینی ہے سمی صاحب جب بریک سے واپس آنگے میں چاہوں گی باست کسی کریں گے لیکن پروگرم میں وقت ایک چھوڑی بریک کا سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرینکتا ہے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ای جی سندھ کی حوالی سے بات ہو رہی ہے جی سمی صاحب آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں جی نانا صاحب میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیریس اتنے انہوں نے چارجز لگائے ہیں اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ دیکھیں سندھ گورنمنٹ بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی جو پولیس پر الزام لگائے ہیں تو اس کا فیصلہ تو کوئی تیسرا فریق کر سکتا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن اب ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کس سے کروا سکتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے اور سندھ گ لگائیں گے ایک possibility ہے یا دوسرا فریق یہ الزام لگا سکتا ہے کہ جناب اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے عدلیہ there should be a commission to investigate these very serious charges and that should be set up by the court عدالت عزمہ یا عدالت عالیہ اس لیے کہ یہ ایک highest level پر بڑے سنجیدہ الزامات ہیں یہ صرف ایک کو آئی جی کی تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے اس میں یہ الزام ہے کہ مخالف ان کے بچے کو قتل کرایا آپ گھنڈوں کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ اگر یہ کرے گی تو عام آدمی کہاں جائے گا اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ اناثر اب دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جرائم پیشہ اناثر پرورش پا رہے ہیں کس کی گود میں پرورش پا رہے ہیں you need to ascertain تو عام آدمی کا کیا ہوگا میرے ایک دوست ہے سعید قاضی جب یہ نون لیگ اور پیپس پارٹی والے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں نا ایک دوسرے کو کرپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ہلون کہتا ہوں کہ یہ سچ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں سچ بول رہے ہیں تو اب وہ جو بات ہو رہی ہے اس میں کہیں پولیس کی بھی خامیہ ہوں گی کہیں ان سیاسی جباتوں کی خامیہ ہوں گی تو اس کا فیصلہ جب تک یہ سرطان آپ پاکستان سے نہیں نکالیں گے across the board accountability آپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں بنے گا جس کے لیے قائد نے یہ ملک بنایا تھا جی پایدن دیکھیں بات یہ ہے یہ سندھ government جو ہے نا اس کے جو کارنامے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب نے جس طرح کراچی میں صفائی کروائی ہے تجاوزات ہٹوائی ہیں یہ بھی یہ ساری اسی حکومت نے قائم کروائی تھی نا پچھلے بارہ گیارہ سال سے ان کی حکومت مسلسل چلی آ رہی اور اب یہ جو بات ہے آئی جی والی سمی صاحب اس میں ہم چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کرتے ہیں اور عمران خان پرائم منسٹر پاکستان سے بھی کہ وفاقی حکومت بھی عدالتی کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو درخواست کر سکتی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرے کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے جد پر مشتمل عدالتی کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا پتہ چلائے کہ صحیح ہے سندھ حکومت غلط الزام آئی جی پر لگا رہی ہے یا سندھ پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت پر غلط الزام لگا رہی ہے جو بھی ہو دودھ کا دودھ پانی یعنی اس سے پورے آپ دیکھیں سمی صاحب یہ ایک پولیس نے امن و امان برقرار رکھنا ہوتا ہے ہمارے پولیس اہلکار شہید بھی ہوتے ہیں مقابلے کرتے ہوئے یہ حرکت جو آج دو دن تین دن سے ہو رہی ہے پولیس و سندھ گورنمنٹ اس سے سمی صاحب لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے کلیم امان صاحب بہت اچھے اور سینئر آئی جی ہیں لیکن پاک بطن کیس تھا وہ خاور مانی کا والا آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے اس وقت بلایا تھا اور ان نے کہا تھا جس طرح سے آپ انکوائری کر رہے ہیں اس پر بہت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح انکوائری کرتے گئے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ڈسونرس کہنا پڑے گا اس طرح کی چیزیں بھی تو سمی صاحب سامنے آتی ہے ان چیزیں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت آتی ہے ہم عدالتی کمیشن بھی بات کر رہے ہیں وہ تو پونچ گیا نا کور کمیٹی کو دے دیئے ثبوت وہ تو عدالتی کمیٹی کو دے دیئے ثبوت رہے ہیں وہ اس وقت انکوائری ہو گئی اس وقت چیف جیسر ساکب نسار صاحب پوری بات کریں اور افسران آئے اس کے بعد یہ بات یہ مسلمہ طور پر یہ تسلیم کی گئی کہ وہاں پر کچھ کوتہیاں پولیس کی تھی لیکن خاور مانیکہ صاحب کو کوئی اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر کے پاس بیٹھیں اور چیف منسٹر صاحب وہاں پر ان لوگوں کو بلائیں ان پولیس افسران کو ڈی پیو کو بلائیں اور وہ ایک it was a bad step it was a disgrace to the uniform force پولیس ہماری force ہے اور ہمیں اپنی اس ساری جنگ میں جہاں پاک فوج نے قربانیاں دیئے ہیں وہاں پہ پولیس کے افسران نے بھی قربانیاں دیئے ہیں اور ان بیچاروں کے پاس تو کوئی resources بھی نہیں ہوتے یہ زیادہ قابل احترام ہے اس لیے کہ یہ بغیر وہ ان automatic گنوں کے سڑکوں پر نہتے کھڑے ہو کے چیکل کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی آیا suicidal یا کچھ دہشتگرد تو سیدھا ان سے کھڑتا ہے تو جناب یہ پولیس کی ڈسگریس تو آپ چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب ہو آپ نہیں کر سکتے پولیس کو آپ نے کھڑا کرنا ہے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے پھر ہی آپ کرائم کو کٹرول کر سکتے ہیں بلکل سب بھی تو ناصر درانی صاحب چلے گئے تھے خیر چلیں کون چلے گئے تھے ناصر درانی صاحب چلے گئے تھے یہ کہنا تھا کہ وہ آئی جی آفیس کو کسی ایڈوائزر کے مطاحت نہیں کر سکتے یہ پاکستان کا آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا انہوں نے کہا میرے ساتھ تو یہ انڈیسٹینڈنگ تھی پھر انہوں نے اس کو پر ریزائن کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر میں ڈی آئی جی کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا اگر میں اس پی کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آج کے پروگرام سے ہمیں دیجئے جی اپنا بہت خیال رکھئے منڈے کو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ میری طرف سے